دیوان جی نامی ایک صاحب کے مطالب مولوی آسن بیلانی نے اپنی کتاب سوانے قاسمی میں ایک نہایت حیرت انگیز واقعہ نکر کیا ہے مولانا محمد طیب صاحب نے یہ اطلاع دی ہے کہ یاسی نام کے دو صاحبوں کا خصوص تعلق مولوی قاسم صاحب نانوصوی سے تھا جن میں سے ایک تو یہی دیوان جی جوبنگ کے رہنے والے تھے اور بقول مولانا طیب صاحب جوبنگ میں حضرت والا کے خانگی اور ذاتی امور کا تعلق انہی سے تھا لیکہ ہے صاحب حیثیم حضور تھے اپنے زمانہ مکان کے حجرے میں ذکر کرتے مولانا حبیل رحمان صاحب محتمین گارولنگ دیوبنگ پرمایہ کرتے تھے کہ اس زمانے میں کشفی حالت دیوان جی کی اتنی بڑی ہوئی تھی کہ باہر سڑک پر آنے جانے والے نظر آتے رہتے تھے بہت سے سنیں اس زمانے میں کشفی حالت دیوان جی کی کتنی بڑی ہوئی تھی کہ باہر سڑک پر آنے جانے والے نظر آتے رہتے تھے جو دیوار کا حجاب ان کے درمیان ذکر کے وقت باقی نہیں رہتا تھا دیکھ رہے ہیں آپ مولگی قاتل نانتوی کے خاندی خادم کی یہ کشفی حالت کے مٹی کی دیوار آئینہ کی طرح اوپر روشن رہا کرتی تھی لیکن خیم و اعتقاد کی اس گمرہی فرق سر پیڑ لینے کو دی چاہتا ہے لیکن حضرات کے یہاں مٹی کی دیواریں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پر ہجاب بن کر حائل رہتی جیتا کہ دیوگلی جماعت کے جو ہے مولمی منظور صاحب نومانی کتاب اس میں لکھا ہوا ہے کتاب کا نام ہے فیصلہ پر مناظرہ یہ کہا ہے کہ اگر حضور کو دیوار کے پیچھے کی سب باتیں معلوم ہو جائے کرتی تھی تو حضرت بلال سے حضرت بلال سے دروازہ پر کھڑی ہونے والی عورتوں کا نام لے کر دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہوتی یہ آپ سبان فیصلہ پر مناظرہ تفاہ نمبر 136 ملائزہ کرتی لکھا ہے اگر حضور کو دیوار کی پیچھے کی سب باتیں معلوم ہو جائے گھتی تھی تو حضرت بلال سے دروازہ پر کھڑی ہونے والی عورتوں کا نام لے کر دریافت کرنے کی کیا ضرورت ہوتی آپ بھی انصاف کی یہ اپنوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم سلام علیکم